اسلام علیکم آئیٹی فرال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بلاغر یا ویب سائٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ لوگ بلاغر یا ویب سائٹ سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنا ٹائم لگے گا آپ لوگوں کو کیا کچھ سیکھنا پڑے گا اور آپ لوگوں کی انویسمنٹ کتنی ہوگی آپ کسی بھی پلٹ فارم کے اوپر کام کر رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر کام کر رہے ہیں یا کسی فری لانسنگ ویب سائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں یا انڈرائٹ ایب کے اوپر کام کر رہے ہیں اور آپ کو سکسیس نہیں مل رہی تو آپ لوگ اپنی فیلڈ اگر چینج کرنا چاہتے ہیں تو میں سمائیتا ہوں کہ بلاغر کی فیلڈ بہت بہترین فیلڈ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت ہی کم ٹائم کے اندر آپ لوگ اپنی ویب سائٹ یا بلاغر ایڈسنس سے اپروف کروا سکتے ہیں سکرین کے اوپر آپ کو میری ویب سائٹ نظر آ رہی ہے پی کے ٹوانٹی فور جابز بلاغر کے اوپر بنی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوگل ایڈسنس کے ایڈز لگے ہوئے ہیں یعنی یہ ایڈسنس سے اپروفڈ ہے اور اے ٹو زیڈ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ میں نے کب ویب سائٹ بنائی تھی اور کتنے ٹائم کے اندر مجھے اپروفل ملی ہے ویڈیو کی جانے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کے ویڈیو کو لائک کر دیں اور وہ لوگ جو چینل کے اوپر نیو ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ریڈ بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کے اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ مجھے اپروول لینے میں کتنا ٹائم لگا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ڈومین پی کے ٹوانٹی فور جابز ڈاٹ کام میں نے بائی کیا تھا تو تین دسمبر دوہزار انیس کو میں نے یہ ڈومین بائی کیا تھا اور اگر اب یہاں پہ آپ کو رینیو ڈیٹ آ رہی کیوں کہ میں نے ایک سال کے لیے بائی کیا تھا تو ابھی رینیو ڈیٹ تین دسمبر دوہزار بی سے تو میں نے بائی کیا تھا تین دسمبر دوہزار انیس کو ڈومین بائی کرنے کے بعد میں نے بلاگ بنایا اس کے اوپر جتنا بھی کنٹینٹ تھا وہ ڈالا اور وہ کنٹینٹ ڈالنے کے بعد میں نے گوگل ایڈسنس کے لیے اپلائی کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تقریباً ستائیس جنوری دوہزار بیس نو دن پہلے میل ریسیب ہوئی ہے آپ کا بلاگ یا ویب سائٹ ایڈسنس کے لیے ریڈی ہے تو یہ جو پیریڈ اگر اس کو کلکولیٹ کیا جائے تو دو مہینے سے چھے دن کم ہے یعنی آپ لوگ اگر ایک ویب سائٹ یا بلاگ بناتے ہیں تو آپ لوگ تقریباً دو مہینوں کے اندر اندر اپروول لے سکتے ہیں انہی دو مہینوں کے اندر میں نے یہ ویب سائٹ بنائی بھی ہے اور اس کو اپروول بھی کروایا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کہ آپ لوگوں کو کیا کچھ سیکھنا پڑے گا تو اب آپ لوگوں کو کچھ لوگ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ لوگ وائڈ پریس سیکھ لیں اور کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ بلاگر سیکھ لیں اگر آپ لوگ وائڈ پریس سیکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ بلاگر سے شروع کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو میری ویب سائٹ ہے یہ بلاگر کے اوپر بنی ہوئی ہے اور اگر وائڈ پریس کی بات کی جائے تو مجھے خود بھی وائڈ پریس نہیں آتا لیکن میں اس ویب سائٹ سے اچھی ارننگ بھی کر رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اپروول کروانے میں بھی مجھے بہت کم ٹائم لگائے اور اگر آپ لوگ بلاگر سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے خیال کے اندر آپ تقریباً ایک ہفتے کے اندر اے ٹو زیڈ بلاگر سیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے بلاگر کے اوپر اپنے ویب سائٹ یا بلاگ بنانا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے انویسمنٹ کی تو اس کے اوپر کوئی انویسمنٹ نہیں ہے صرف آپ لوگوں کو ایک دومین لینا پڑے گا اور دومین اگر آپ گوڈیڈی سے لیتے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو تقریباً چار سے پانچ سو روپے میں مل جائے گا تو یہی آپ لوگوں کی چار پانچ سو روپے کی انویسمنٹ ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ لوگوں کی اپنی محنت ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے سارے پروف میں نے رکھ دی ہیں اگر آپ لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بلاغیں تو آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو صرف ایک ہفتے کے اندر آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنے کے بعد دو مہینے کے اندر آپ لوگ اپنا بلاغ گوگل ایڈسن سے اپروف کروا سکتے ہیں اگر آپ کو بلاغر کے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ لوگ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا بندہ جو بلاغ بنوانا چاہتا ہے اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتا ہے ڈاٹ کام ڈومین کے ساتھ تو وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میں آپ لوگوں کو یہ سرویس بھی پروائیڈ کر سکتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں دیجئے وسیم عباس کو اجازت نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ